انوار رمضان حرسو انوار رمضان دیکھو انوار رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُ مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَمْنَكَ يَا شُعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَاكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتُعُودُمْنَ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسان یفقہ قولی وجعلی وزیرم من اہلی آمین یا رب العالمین نازر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خلاصہ مزامین قرآن حکیم کا سسلوار بیان جاری ہے اور آج انشاءاللہ ہم قرآن حکیم کے نوے پارے کے مضامین کا مطالعہ کریں گے نوے پارے میں سورة العراف کے آخری چودہ رکو یعنی رکو نمبر گیارہ تا چوبیس اور سورہ انفعال کے تدائی چار رکو شامل ہیں سورة العراف کے پچھلے رکووں میں آپ کے علم ہے کہ پچھلی اقوام کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا تھا اسی تسلسل میں اب شعب علیہ السلام کے قوام کا تذکرہ ہے یہاں بتایا گیا ہے کہ شعب علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کی دعوت دی اور ان کی قوم نابطول کی کمی کے جرم میں بھی مبتلا تھی اس پر شعب علیہ السلام نے ان کو ٹوکا ہے یہ قوم کے افراد تجارتی قافلوں کو بھی لوٹتے تھے دوسروں کا حق مارا کرتے تھے اسی طریقے پر حق کی راہ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے اور نابطول میں کمی بھی کرتے تھے ان کے کئی جرائم کا یہاں پر ذکر کیا گیا البتہ جب قوم کو شعب علیہ السلام نے سمجھایا تو بجائے اس کے کہ شعب علیہ السلام کی بات کو مانتے وہ ان کی جان کے درپیہ ہو گئے اور کہنے لگے ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے اور مزید انہوں نے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ رہو تو ہمارے باپ دادا کے جو اقائد ہیں انہی کو ماننا ہوگا شعب علیہ السلام نے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اللہ پر تبکل کرتے ہو فرمایا کہ کیا اس صورت میں بھی کہ اگر اللہ اس صورت میں بھی کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو ہے وہ ہدایت کی راہ دکھا دی ہم تمہاری بات کو مان لیں یہ ممکن بالکل نہیں ہو سکتا جب یہ قوم حس سے تجاوز کرنے لگی تو پھر اللہ سبحانہ تعالی کا عذاب آیا اور زلزلے کی آفت سے یہ لوگ حلاک کر دئیے گئے اس کے بعد رکو نمبر بارہ سورہ آراف آیات چورانوے تنینیانوے اللہ تعالی چھوٹے عذاب کیوں بھیجتا ہے یہ رسولوں کے واقعات کے ذکر کے ساتھ یہ اللہ تعالی نے بتایا کہ جب بھی اللہ تعالی نے رسولوں کو کسی قوم کے طرف بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو سختیوں میں تکالیف میں اللہ تعالی نے مبتلا کیا اہم مقصد کیا تھا تاکہ لوگ گڑ گڑائیں اللہ سبحانہ تعالی کے حضور مسائب و مشکلات میں ایک اہم حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کی دل نرم ہو اور وہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف رجوع کریں لیکن بہت سی قوموں کا معاملہ یہ رہا کہ چھوٹے چھوٹے عذابوں کی کیفیات ان پر تاریخ کی گئیں انہوں نے آفاظ سے سبق نہیں سیکھا اور اپنی اصلاح نہیں کی بالآخر یہ قومیں حلاقہ سے دوچار کی گئیں اس کے بعد رکو نمبر تیرہ ہے سورہ آراف کی آیات سو تا ایک سو آٹھ صادقہ قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرو یہاں پر بتایا گیا کہ جو لوگ زمین پر بسنے والے ہیں موجود ہیں وہ گدشتہ اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کریں بتا دیا گیا کہ جن اقوام نے نافرمانی محس سے تجاوز کیا وہ نشان عبرت بنا دی گئیں اللہ تعالی ہم سب کو پشلی اقوام کے واقعہ سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہماری اصلاح کی توفیر عطا فرمائے اسی رکوع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ اس مقام پر سورت العراف میں شروع ہوتا ہے پیش کیے اپنی رسالت کی صداقت کی دلیل کے لیے اور اس سے مطالبہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے بنی اسرائیل کو غلام منہ رکھا تھا فیرون اور آل فیرون نے اور ان کو نجات دلانا یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے مشن میں شامل تھا اس کے بعد رکوع نمبر چودہ ہے آیات ایک سو نو تا ایک سو چھبیس حق کا غلبہ اور باطل کی رسوائی موسیٰ علیہ السلام ہی کا واقعہ تسلسل سے یہاں پر جاری ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور جادو گھروں کے درمیان جو مقابلہ ہوا اس کا تذکرہ ہے فیرون اور اس کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کے مہدزات کو معاذ اللہ جادو قرار دیا اور تیہ کیا کہ ہم جادو کا مقابلہ جادو کے ذریعے کریں گے ان کی مت ماری گئی تھی کہ انہوں نے اس کو جادو قرار دیا معاذ اللہ اور مقابلے کا انہوں نے ارادہ کر لیا چنانچہ مختلف علاقوں سے ماہر جادو گھروں کو بلائے گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کرائے گیا ہر دور میں جو شئے اپنے فن کے اعتبار سے اروج پر ہوتی ہے اس سے مطابقت رکھتے ہوئے موجزات اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائے تاکہ لوگ عاجز ہوں اور پیغمبر کی صداقت کو قبول کریں اور ان کے رسالت پر ایمان لائیں جادو گھروں نے مقابلے کے دوران اپنی لاتھیوں اور رسیاں پھیکیں اور لوگوں کی نگاہوں پر ایسی سہر بندی کر دی ایسا جادو کر دیا کہ وہ لوگوں کو لاتھیوں اور رسیاں جو تھی وہ صاحب کی طرح رینگ ٹی وی محسوس ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے عاصر ڈالا عاصر حقیقتاً اشدہہ بن گیا اور جادو گھروں کی لاتھیوں اور رسیاں ان کو نگلنے لگا جادو گھروں نے تو لوگوں کی آنکھوں پر نظر بندی کر دی تھی جادو کر دیا تھا لیکن جادو گھروں کو پتا تھا کہ اب جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے یہ کچھ اور ہی شئے ہے ہر فن کا جاننے والا اپنے فن کی لیمیٹیشنز کو اچھی طرح جانتا ہے چنانچہ جادو گھروں پر حق واضح ہو گیا اور بے اختیار وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کی رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دی یہ جو مت ماری گئی تھی فیرون نارالے فیرون کی وہ نتیجہ ان کے سامنے آ گیا جن پر ٹکیہ کیا تھا بس وہی ہوا دینے لگے اور وہی جادو گھر جو اب تک کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی مال و دولت ملے گا اب وہ موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر رہے ہیں فیرون جو کہ تشدد پر اتر آیا دلیل تو تھی نہیں اس کے پاس دلیل کا جواب تشدد سے دینے لگا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹ ڈالوں گا اور صلی پر لٹکا دوں گا اس بات کی اس نے دھمکی دی جادو گھر جو حق پر ایمان لے آئے تھے انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا اس نے کہا کہ اب ہم حق سے پلٹ نہیں سکتے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے صبر و استقامت کی دعا کی التجا کی اگلا رکوع ہے رکوع نمبر پندرہ سورہ آراف کی آیات ایک سو ستائیس تا ایک سو انتیس فرعون کا ظالمانہ فیصلہ فرعون نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے ظالمانہ فیصلہ کیا اور اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جائے گا تاکہ ان کی افرادی قوت کم ہو نہ لڑکے جمان ہوں گے نہ یہ غلامی سے نکلنے کا کوئی جذبہ ان کے اندر پیدا ہوگا نہ فرعون اور عالی فرعون کا وہ مقاملہ کر سکیں گے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو ان مشکل حالات مسائب کے حالات میں اللہ کی مدد ہی بندہ مومن کا سب سے بڑا سہارہ ہوتی ہے اس مدد کے مانگنے کی طرف اور صبر کرنے کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو توجہ دلائی یہ بھی بتایا انہوں نے کہ اللہ انقریف اور امید ہے اللہ فرعون کو حلا کر ڈالے اور تمہیں زمین کا وارث بنا کر اختیار عطا فرمائے پھر تمہارے امتحان ہوگا کہ تم کیا کرتے ہو رکو نمبر سولہ ہے اور سورہ آراف کی آیات ایک سو تیس تا ایک سو اکتالیس بنی اسرائیل کی ناشکری بتایا گیا کہ اللہ تعالی نے آلے فرعون پر کئی آفات بھیجیں تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور اللہ سبحان و تعالی کی طرف رجوع کریں آلے فرعون فرعون کے پیریدی کرنے والے جنہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا ان آلے فرعون پر کئی طرح کی آزمائشیں آئیں مگر ان کی سرکشی بڑھتی چلی گئی حتیٰ کہ اللہ سبحان و تعالی نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا فرعون کے چنگل سے آداد ہونے کے بعد اب بنی اسرائیل کو آزادی ملی ہے تو ایک بستی سے ان کا گذر ہو رہا ہے یہ ہجرت کر گئے ہیں نکل گئے ہیں وہاں سے مصر سے ایک بستی سے گذر ہوا جہاں لوگ بوتوں کی پوجہ پارٹ کر رہے تھے معاذ اللہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لئے بھی ایسا کوئی معبود بنا دی جئے معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹھپٹ کی اور سرزنش کی اور اللہ کی توحید پر کاربند رہنے کی ان کو دعوت دی اور فرمایا کہ تم کو اللہ تعالی نے نجات عطا فرما دی فرعون سے اور تم یہ احسان فراموشی کر کے ناشکری کا روائی اختیار کرتے ہو پھر رکو نمبر سترہ سورہ آراف کی آیات ایک سو بیالیس ایک سو سیتالیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے بہت بڑا عزاز اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہی طور پر کلام فرمایا سبحان اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کو اسی لئے کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے وہاں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا کہ لن ترانی تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے ہاں پہاڑ کی طرف دیکھو ہم اپنی ذات کی تجلی کا اس پر نزول کریں گے اگر پہاڑ برداشت کر لے تو تم بھی ہمیں دیکھ لے نا اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی تجلی کا نزول فرمایا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر بھی ہوش ہو گئے اس کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو عرض کی کہ اے اللہ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں اول اول مؤمن ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے کو تورات عطا فرمائی اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ قوم کو بھی ان تعلیمات سے آگاہ کرے اور اس پر عمل کرنے کی تلقین کریں رکو نمبر اٹھارہ ہے سورہ آراف کی آیات ایک سو اٹالیس تا ایک سو اکامن بنی اسرائیل کا بچڑے کی مورت کو معبود بنا لینا موسیٰ علیہ السلام تو کوہی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم کلام ہونے کے لئے تشریف لے گئے پیچھے ان کی غیر موجودگی میں قوم کے بڑے حصے نے بچڑے کی مورت کی پوجہ پارٹ کر لی یہ سامنی جادوگر نے سارا فتنہ برپا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر قوم کو ناڈپٹ کی اور اپنے بھائی حارون سے شکوا کیا کہ تم نے ان کو شرک سے کیوں نہیں روکا حارون علیہ السلام نے ارس کی کہ میں نے تو خوب روکنے کی کوشش کی مگر یہ میری جان کے درپے ہو گئے اس کے نتیجے میں فساد برپا ہونے کا امکام تھا تو میں ایک حد تک ان کو سمجھا سکتا تھا رکو نمبر انیس آیات ایک سو باون تا ایک سو ستاون اللہ تعالی کی رحمت خاص اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگی بتائے گیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجہ پارٹ کیونکہ دلیہ میں ذلہ ترسوائی ملے گی اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب کا معاملہ اس کے برعکس جو لوگ توبہ کرنے اللہ تعالی اپنی رحمت اس ان کو معاف فرما دے گا پھر اللہ سبحان و تعالی نے خاص رحمت کا ذکر کیا وہ خاص رحمت نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو عطا ہوگی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے وہ کہ جو نبی علیہ السلام کی پیروی کریں گے ان کی اتباع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ذمہ دانیوں کا بیان ہے جو آج امت کو اب انجام دینی ہے نیکی کا حکم آپ دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں اللہ کے حکم سے پاکی دا چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں اور لوگوں کی گردنوں کو بیجا قسم کی رسومات اور اوہام کے بوجھوں سے ظلم الستم کے بوجھوں سے نجات دلاتے ہیں عدل کا نفاظ ہو اور لوگوں کو ظلم الستم سے نجات ملے اور بیجا قسم کی رسومات سے نجات ملے یہ حضور کا مشہن تا صلی اللہ علیہ وسلم بٹایا گیا کہ جو لوگ نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور ان کا احترام کریں گے اور ان کی نصرت کریں گے ان کے دین کی کام میں ان کے ساتھ ہوں گے اور قرآن کی پیروی کریں گے یہی لوگیں جو فلاح پانے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے رکو نمبر بیس ہے سورہ آراف آیات ایک سو اٹھاون تا ایک سو باسٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی کا رسول بنا کر بھیجا گیا رسول اللہ کی رسالت عالمگیر ہے اور آپ اللہ تعالی کے آخری رسول ہیں تمام لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور آپ کی اتباہ کریں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ذکر کر دیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے انعامات عطا کیے مگر ان لوگوں نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا تو پھر وہ برے انجام سے دوچار ہوئے اس کا تذکرہ کیا گیا اس کے بعد رکو نمبر اکیس ہے آیات ایک سو تریسٹر ایک سو اکرتر عداب الہی سے وہ بچتے ہیں جو برائی سے روکتے ہیں اصحاب سب کا ہفتے والوں کا واقعہ بیان ہوا ہے یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے لیے یعنی یہود کے لیے ہفتے کے دن کی پابندی تھی کہ وہ عبادت میں صرف کرے کوئی معاشر کا دنیا کا معاملہ اس کے تعلق سے کوئی کام کاج نہ کریں لیکن یہود کے ایک قبیلے کا گزر بسر کا معاملہ جو مچلیوں کا شکار کرتے تو ان کا تذکرہ ہے ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہفتے کے لیے تو دریاں میں جو ہے وہ مچلیاں خوب آتی ہیں اور باقی دنوں کے اندر نہیں آتی اب ان کو حیلہ سوجا اور ان میں سے ایک گروہ نے یہ کیا کہ دریا کے کنارے گھڑے کھودنا شروع کر دیئے اور دریا سے گھڑوں تک پانی لے کر لے آتے اس میں مچلیاں بھی آ جاتی اور پھر اتوار کو جاگر شکار کر لے تھے اللہ کے شریعت کے ساتھ مذاک کرنا شروع کیا قوم تین گروہ ہمیں بٹ گئی ایک وہ گروہ تھا کہ جو برائی کر رہا تھا یہ حیلہ کر کے اللہ کے حکم کی خلاورزی کر رہا تھا دوسرا گروہ تھا جو خود برائی سے بچ تو رہا تھا لیکن دوسروں کو روک نہیں رہا تھا اور تیسرا گروہ تھا وہ جو بچ بھی رہا تھا برائی سے اور برائی کرنے والوں کو روکنے کی کوشش بھی کر رہا تھا یہ دوسرے گروہ والے تیسرے والے سے کہتے ہیں بھائی ان کو حال پر چھوڑو تم ان کو گزم جاتے ہو تو تیسرے گروہ نے کہا کہ یہ جو ہم ان کو سمجھا رہے ہیں اس لیے کہ شاید یہ خوف زدہ ہوں اللہ کے عذاب سے اور یہ اپنے آمال کی اصلاح کر لیں اللہ کی طرح پلٹ آئیں یا پھر یہ کہ ہم نے معاذرت الہ ربکم تمہارے رب کے سامنے معذرت تو پیش کرنی ہے اللہ ہم سے پوچھے گا اکیلہ کے لئے نیک بنے دوسروں کو بھی تم نے بچانے کی کوشش کی حاصل کلام اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب آیا حیلہ کرنے والوں کے لئے اور قرآن بتاتے ہیں وہ لوگ بچائے گے جو برائی سے روکنے والے تھے برائی سے رکنا یہ بھی کرنے کا کام ہے اور برائی سے روکنا یہ بھی کرنے کا کام ہے اور یہ کام نہ کرنا خود جرم میں گویا کہ شریک ہونے کی ایک شکل ہوا کرتی ہے قرآن بتا رہا ہے اس مقام پر جو برائی سے روکنے والے تھے وہ لوگ بچائے گئے اور جن لوگوں نے نافرمانی کے رویش اختیار کی وہ اللہ کی پکڑے میں مبتلا ہوئے اور جب حیلہ کرنے والے حد سے گزر گئے تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا یہ انجام لوگوں کا جو شریعت کے ساتھ حیلے کا معاملہ کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے پازداری کی توفیق عطا فرمائے رکو نمبر بائیس سے آیات 172 تھا 181 سورہ آراف انسان کب جانور بن جاتا ہے بڑا عجیب انوان ہے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بتایا تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا عہد لیا تھا اور یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 172 میں ذکر ہے اور حدیث میں ذکر آتے ہیں تمام انسانوں کی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا تھا اور یہ تصور ہماری فطرت میں موجود ہے اللہ نے کتابیں بھیج کر رسولوں کو بھیج کر ہمیں یاد دہانی کرائی کہ ہمیں اللہ سبحانو تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے یہاں ذکر ہے بنی اسرائیل کے شخص کا جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتی عطا فرمائی تھی کچھ کرامات بھی عطا فرمائی تھی نبی تو نہیں تھا یہ شخص تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور اس کو اس نے غافل کر ڈالا آگے قرآن کہتے ہیں کہ اس شخص کی مثال کتے کی طرح ہے استغفراللہ کتے کا معاملہ کیا ہے زبان لٹکی رہتی رال ٹپکتی رہتی حرز تمہ علالش کی وہ علامت ہے تو جو دنیا کی محبت پر دوبے کتاب الہی کو پسے پش ڈال دیں اس کے لئے قرآن کتے کی مثال دے رہا ہے استغفراللہ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک اکیلے شخص کی مثال نہیں یہ پوری قوم کی مثال ہو سکتی ہے جو کتاب الہی کو فراموش کر دے اور دنیا کی مفادات کی پیچھے پڑ جائے اور دنیا کی غلام بن جائے ذرا تلخ بات تو ہے ہم بھی غور کر لیں آج کتاب الہی کی احمیت ہمارے نزدیک کتنی ہے اور دنیا اور اس کے مفادات کے پیچھ ہم کتنے دوڑ رہے ہوتے ہیں بہت غور فکر کا مقام اس مقام پر اور بتایا گیا کچھ وہ لوگ ہیں جانوروں کی طرح ہیں نیرے حیوان بنے ہوئے ہیں روح کے تقادو پر عمل درامت نہیں ہے خالق کو نہیں پہچانتے اس کی معارفت حاصل نہیں کرتے اس کے تقادو پر عمل نہیں کرتے روح کے تقادو پر عمل نہیں کرتے فرمائیے جانور ان سے بھی بتر ہیں جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا جانوروں میں کوئی روح نہیں ڈالی گئی جانوروں کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا گیا لیکن انسان جس میں روح ڈالی گئی جس کو مسدود ملائک بنائے گئے یعنی فرشتوں کو سجدہ کروائے گیا تھا جس میں روح پھوکی گئی جس کو اللہ نے اپنا خلافت دے کر بھیجا اور وہ انسان جس کو کتاب اللہ نے عطا فرمائی پیغمبروں کو بھیجا اتنا سب احتمام کیا اور وہ جانوروں کی طرح بے مقصد زندگی گدارے تو وہ جانوروں سے بھی بتر ہو جائے گا اللہ ہمیں با مقصد زندگی گدارنے کی توفیق عطا فرمائے پھر رکو نمبر تئیس ہے سورہ آراف آیات ایک سو بیاسی تا ایک سو اٹھاسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آجزانہ اعلان مشیقین مکہ ترہ ترہ کے مطالبے کرتے تھے حضور سے کہلوا دیا گیا کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ قیامت کا بائی اس کا علم تو اللہ سبحان و تعالی کے پاس ہے نفع نقصان کا علم میرے پاس نہیں ہے نفع نقصان کا اختیار میرا نہیں ہے کل غیب کا علم صرف اللہ سبحان و تعالی کے پاس ہے اگر میرے پاس ہوتا تو میں سارے کا سارا خیر سمیٹ لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ میں تو بشارت دینے والا ہوں جو اطاعت قبول کریں اور میں تو انزار کرنے والا درانے والا ہوں ان کو جو اطاعت کی رویش اختیار نہ کریں اس کے بعد سورت العراف کا رکو نمبر چوویز جو کہ آخر رکو ہے اس کی آیات ایک سو نواسی تا دو سو چھے اللہ کی طرف سے اہم ہدایات بتایا گیا کہ دیکھو جن معبودوں کو اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے وہ تو بے بس اور لاچار ہیں تمہاری طرح وہ کسی کی کیا مدد کریں گی تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی آپ مشیقین کی باتوں اور مخالفت پر صبر کیجئے اور ان کی برائیں کے جواب اچھائی سے دیجئے آخر میں حکم دیا گیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہا جائے اور توجہ سے سنا جائے تب ہی اللہ تعالی کی رحمت کے ہم مستحق بن سکیں گے اور اللہ کے ذکر کے تعلق سے بتایا گیا کہ بلند آواز کے بغیر چپکے چپکے اللہ کا ذکر دھیمے انداز سے کیا جائے گڑ گڑا کر پوری رققت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کی جائے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد قرآن حکیم میں سورہ انفال ہے پارہ نمبر نو میں اس مقام پر جنگ بدر کے حالات پر تفسر سورہ انفال میں ہمارے سامنے آتا ہے پہلا رکوع ہے آیات ایک تا دس بندہ مومن کا باطنی کردار سچے مومن ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سبحان و تعالی پر تبکل کرتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ راہ خدا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرش کرتے ہیں یہ سچے پکے ایمان والوں کی صفات کا بیان اس مقام پر آیا غزوہ بدر کا تفسرہ ہے مشہور واقعہ ہمارے علم میں ہے ایک ہزار کا لشکر کفار کا اور تین سو تیرہ مسلمان اور اللہ تعالی نے ایمان والوں کو کفار کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی اور شکست ہوئی اور شکست فاش ہوئی ہے کفار کو البتہ اول ایک تجارتی قافلے کا معاملہ تھا جس میں پچاس محافظ تھے اور اللہ تعالی نے چاہا کہ یہ تجارتی قافلہ نہیں وہ کیل کانٹے سے لیس لشکر آئے لیس ہو کر لشکر آئے کفار کا اور ان سے مسلمانوں کا مقابلہ ہو چنانچہ اللہ تعالی نے اپنی چاہت اور اپنی مشہیت کا ذکر فرما دیا اللہ تعالی نے چاہا کہ یہ آسان قافلہ تو میں نہ میرے تجارت والا جو ابو صفیان کا بات میں ایمان لائے بلکہ اللہ نے چاہا کہ حق و باطل کا مارکہ سجے اور اللہ حق کا حق ہونا واضح فرما دے رکو نمبر دو ہے آیات گیارہ تا انیس میدان بدر میں اللہ تعالی کی مدد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کا بن ازول فرمایا اور ایمان والوں کی مدد فرمائی اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا ان کافروں کو اللہ نے قتل کیا اور نبی مٹی آپ نے نہیں پھیکی بلکہ مٹی اللہ نے پھیکی اہل ایمان دین کے لئے محنت کر رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں تم نہیں کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں اللہ اکبر روحانیت و قرب الہی کا کتنا اونچا مقام ہے اس مقام پر یہاں رہنمائی کی گئی جب جنگ کا میدان سجے تو پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا اور کسی جنگی تدبیر کے بغیر کسی نے پیٹ دکھائی پیچھے گئے تاکہ کوئی تدبیر کر سکے تو بات الگ ہے ویسے کوئی میدان چھوڑ کر بھاگے تو فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے رکو نمبر تین آیات بیس تھا اٹھائیس اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے پکار پر لبائی کہو حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم آئے دیر جان سلمانو اور اس پر لبائی کہو اس حکم پر عمل کرو اگر تم نے روح کردانی کی تو ایسا نہ ہو کہ اللہ حق قبول کرنے کی صلاحی تم سے لے لے اور پھر تم نیکی سے محروم ہو جاؤ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو تمہارے پاس مال اور جان یہ اللہ تعالی کی امانت ہے اس امانت کو اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق لگاؤ اس کے بعد آخری رکو ہے نوے پارے کا رکو نمبر چار آیات انتیس سیتیس اللہ تعالی متقین کو سرخ رو کرتا ہے بتایا گیا کہ اگر تم تقویٰ کی رویش پر کاربند رہو گے تو اللہ تعالی حق و باطل کے مارکے میں کامیابی بیعتاف فرمائے گا تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی دے گا اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا مشرقین تو خرچ کر رہے ہیں حق کا راستہ روکنے کے لیے یہ سارا خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بنے گا یہ دنیا میں زلیل ہوں گے اور قیامت کے اندر جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے یہ مزامین ہیں نوے پارے کے بس بیان سے مقصود ہی ہے کہ ایک اوورویو سامنے آئے اور کچھ ہدایات ہمارے سامنے آئے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ